ہیلو میں اقبال خان ہوں اور میرے چینل کا نام ہے مک بانسائی آج میں ایک یورپین لاج پر کام کروں گا اس پر میں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے لیکن یہ درخت جو ہے بہت ہی جلدی سے اگتا ہے اور اس کی جو ٹینیاں ہیں نئی جو گروت ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے تو اس سے آج ہم پرون کریں گے اور اوپر کا جو حصہ ہے اپیکس جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے اگتا ہے اس سے بھی کنٹرول کرنا ہے so stay tuned hey it's me اقبال خان if you have not yet subscribed to مک بانسائی then click the subscribe button and hit the bell icon to subscribe and receive notifications as i upload new videos اب ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور یہ جو ویڈز ہیں کچھ ویڈز کی جڑیں جو ہیں کافی لمبی ہیں اور کافی دور تک گئی ہوئی ہیں اور میں کوشش یہ ہی کر رہا ہوں کہ انہیں نکالا جائے جڑوں کے سمیتھ اگر ایسے نہیں کیا تو یہ پھر اگیں گے welcome back یہ جو ہے European Lodge ہے اور اس پر آج ہم کام کریں گے اور پیخلے تو یہ جو پوٹ ہے یہاں کافی ویڈز ہیں انہیں نکالیں گے اور اس کے بعد یہاں کافی مری ہوئے برانچیں ہیں تینیا ہیں جنہیں نکالا جائے گا کاٹا جائے گا اور اس کے بعد ہم اوپر سے شروع کریں گے کہ اوپر یہ بہت ہی زیادہ اگتا ہے اور سپیڈ سے اگتا ہے تو اوپر سے ہم اسے کنٹرول کریں گے چھوٹا کریں گے اور آستے آستے نیچے آئیں گے اور اس کی شیپ چوہا ہے یہ آؤٹ آف شیپ ہو چکا ہے اسے واپس ہم شیپ ملائیں گے میں یہ ویڈز نکال رہا ہوں جن کی لمبی سی جڑے ہیں اور اسے ٹائم لگے گا تو ہم یہ کرتے رہیں گے اور بعد میں کیچ اپ کرتے ہیں یہ موس جو ہے یہ درخت کے ٹرنک کے اوپر جا رہا ہے یہ درخت کے لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ موس جو ہے ہمیشہ سے مویسٹ ہوتا ہے گلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو باک ہے اس درخت کی وہ گل سکتی ہے اور درخت اس کے بعد مر سکتا ہے تو یہ جو موس ہے ہم یہ یہاں سے نکال دیں گے ہم نے یہاں سے موس نکال دیا ہے اور دوسری سائٹ پر بھی کافی موس تھا وہ بھی نکال دیا ہے اور اب یہاں جو یہ جڑے ہیں یہ کافی ٹینگل ہو گئی ہیں اور انہیں ہم ٹھیک کریں گے اور اس جڑے کو پہلے سے نکالنے کی کوشش کریں گے میں نے یہ کانکیف کٹر سے اس سے کار دیا ہے اور اب کوشش کریں گے کہ اسے اس طرف سے کھیچا جائے اور یہاں سے جو نکل کے آئی ہے یہ جڑ اس سے نکالا جائے ہیں یہ جو جڑ تھی یہاں سے ہم نے کارٹا تھا اور اس سے یہ یہاں اس جڑ کے پیچھے سے یہ باہر آ رہی تھی اور ہم نے اس سے یہاں سے نکال لیا ہے اور اب ہم اسے یہاں سے کٹیں گے اب میں اس جڑ کو یہاں سے کٹوں گا یہ سیزر کے ساتھ اور کوئی ٹول تو ایسا ہے نہیں جس کے ساتھ اتنی اندر جا کر یہ روٹ کٹی جائے یہاں سے جو جڑ آ رہی تھی نیچے جاتی تھی اور یہاں سے نکلی تھی وہ ہم نے نکال دی ہے اب مجھے یہ جو ہے حصہ یہ نہیں پسند آ رہا اور اسے میں کونکیو برانچ کٹر کے ساتھ یہ نکالوں گا اور یہ ہے کونکیو برانچ کٹر اور جب ہم نکالیں گے تو ایسا یہ اندر سے کٹ کرے گا یہ ہم نے کونکیو برانچ کٹر سے یہ کٹ لیا ہے اور اب یہاں سے ہم اسے سمود کر دیں گے تھوڑی اور فائن ٹیوننگ چاہیے یہ نوپ کٹر جو ہے اس سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس سے کچھ زیادہ ٹھیک ساف کٹ ہو جائے ہو رہا ہے اچھا تو اب یہ بلکل لائن میں آگیا ہے اب ہم درخت کی اپیکس سے شروع کریں گے اور آستے آستے نیچے آئیں گے پہلے تو جتنی مری ہوئی شاخیں خین برانچی سکھیں وہ نکالیں گے اس کے بعد ہم اپیکس کو تھوڑا سا ہلکا کریں گے ہم یہ جتنی مری ہوئی ٹانیا ہے برانچی سکھیں یہ نکال دیں گے اور میں سارے درخت پر یہ کام کروں گا جو مری ہوئی جو برانچی سکھیں یہ نکال دوں گا اور پھر ہم کیچ اپ کرتے ہیں یہ جو ہیں اس سال کی نئی جو کونز ہیں میں نے سوچا یہ پہلے دکھا دوں کیونکہ یہ میں سب پرون کروں گا اور یہ نکال دیں گے یہ اپیکس کافی بڑا ہے اور میں نے اسے پروننگ شروع کر دیا یہ کٹ دیا ہے اور اسے کافی ہم چھوٹا کریں گے اور یہ ہم دو بار کریں گے پہلی بار کر کے اور پھر اسے چیک کریں گے اگر اور چھوٹا کرنا پڑا تو دوسری بار کریں گے یہ اپیکس جو ہے کی طرح سے چھوٹا ہو رہا ہے ہم کٹ رہے ہیں اور اسے کمپلیٹ کر کے پھر کیچ اپ کریں گے مونزائی کا ایک بیزک رول ہے جو ٹینی شاکھ جو واپس اندر کی طرف اگر رہی ہو اسے نکال دینا چاہیے اور اسے میں اب کٹ دوں گا مونزائی رہی اب ہم اس ٹینی کو دیکھ رہے ہیں شاخ کو دیکھ رہے ہیں یہ سیدھی اوپر کی طرف جا رہی ہے اور بنزائی کا اور بیزک رول ہے ایسے جو کوئی گروت ہو یا شاخ ہو جو سیدھی اوپر کی طرف جا رہی ہے اسے کاٹ لینا چاہیے اور اب ہم اسے کاٹیں گے اب ہم اس سیکشن پر کام کریں گے اور یہ جو سیدھی اوپر جا رہی ہے یہ شاخ کو ہم نکال دیں گے یہ کٹ کر دیا یہ نکل گئی اور یہاں ایک اور ہے اسے بھی یہ کافی لمبی ہے اسے بھی ہم نکال دیں گے اور یہ جو کونز ہیں یہ بھی ہم نکال دیں گے کیونکہ یہ دراخت کی انرجی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں اور اور بھی تھوڑا چھوٹا کر دیں گے موسیقی وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب میں واپس یہاں اپکس کے ایریا میں آیا ہوں اور اسے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے اور کم کیا جائے موسیقی 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 یہ ہے ہمارا یورپین لارچ جو out of scale, out of proportion ہو گیا تھا اسے ہم نے prune کیا ہے, tidy up کیا ہے واپس ہم اسے scale میں بھی لے آئے ہیں اور proportion میں بھی لے آئے ہیں اسے میں quick 360 کا turn دوں گا تو آپ اسے سب طرف سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like کریں, share کریں, comment کریں اور اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کریں اور subscribe button کے ساتھ جو گھنٹی ہے اسے بھی بجائیں اور آپ میری اگلی ویڈیو کبھی miss نہیں کریں گے میں اقبال خان ویسٹ لندن سے board رہا ہوں اور مک بنزائی کے behalf until next time محسن